عزیز طلب و طالبات میں ڈاکٹر صحبان سعید شعبہ اردو خاجہ مندین چشتی لینگویج اونسٹی سے وابستہ ہوں آج جس موضوع پر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے وہ در حقیقت پچھلے لیکچر کا ایک ایڈوانس روپ ہے ایک اگلی کڑی ہے اس کی تاریخ عدب کا معاملہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس تاریخ کو پورے تسلسل کے ساتھ اور پوری ایک ترتیب کے ساتھ ذہن میں محفوظ نہیں رکھیں گے تو زبان و عدب کی بہت ساری کڑیاں گم ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جب بھی ہم تاریخ عدب کا مطالعہ کریں تو اس کو تاریخی پسمنظر کے ساتھ اور اس پورے تسلسل کے ساتھ اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو میں بہت سرسری طور سے پچھلے لیکچر کی ایک دو باتیں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ کون سے حالات تھے جو شمالی ہندوستان کی زبان جنوبی ہندوستان میں پہنچی دوسری بات یہ آئی تھی بحث کے دوران گفتگو کے دوران کہ ہم آخر شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کس کو کہیں گے وہ کون سے علاقے ہیں جن کی بنیاد پر ہم شمال اور جنوب کی تقسیم کریں گے تو یہ تقریباً پچھلے لیکچر میں واضح تھا آج ہم گفتگو اس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے دو بڑے اور اہم واقعات تھے جس نے شمالی ہندوستان کو جنوبی ہندوستان میں نہ صرف اس کی زبان کو پہنچایا اس کا کلچر اس کی تہذیب اس کی رسم و رواج سب ایک ایک کر کے شمالی ہندوستان سے جنوبی ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہیں اور نہ صرف سفر کرتے ہیں بلکہ یہ تہذیب اور یہ رسم و رواج کا یہ جو چلن تھا اس نے اس علاقے کو بہت حد تک متاثر بھی کیا اس حد تک کہ ایک معمولی سی زبان جو بولی تھی ابھی وہ شمالی ہندوستان سے سفر کر کے جنوبی ہندوستان میں نہ صرف پہنچتی ہے بلکہ وہاں پر لنگوہ فرینکا یعنی بولچال کی زبان عوام کی زبان رابطے کی زبان بن جاتی ہے میں ظاہر ہے کہ اردو کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ زبان اردو ہی تھی جب ہم تاریخیں ہندوستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں دو بڑے اور اہم واقعات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں پڑھنے کو ملتے ہیں کتابوں میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے اور جن کتابوں میں ذکر ہے وہ سب تاریخ کی بڑی مستند کتابیں ہیں شمالی ہندوستان جس کا دار الحکومت جس کا مرکز دہلی تھا اور دہلی ہمیشہ سے ہندوستان کا دل رہا ہے تو جس آدمی نے یا جس امیر نے یا جس بادشاہ نے دہلی پر قبضہ کر لیا اس کا سارے ہندوستان پر قبضہ تسلیم کر لیا جاتا تھا تو علاودین خیل جی نے جب دہلی کے تخت پر اپنا قبضہ جمعیا تو اس کے ایک افسر ملک کافور نام ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے بہت بڑا جرنیل تھا بہادر تھا جنگجو تھا نیڈر تھا اس نے دہلی کی حکومت کو دکن تک پہنچا دیا یعنی بارہ سو پنچانوے چھیانوے سے لے کر تیرہ سو دس تک ملک کافور نے علاودین خیل جی کی سلطنت کو دکن اور مالوہ تک پہنچا دیا یہ ایک پہلا بڑا واقعہ تھا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ شمالی ہندوستان کے کسی حکمران کی حکومت جنوبی ہندوستان کے ان علاقوں تک پہنچی یہ پہلی مرتبہ تھا نہ صرف علاودین نے دکن کو اپنی قلمروں میں یعنی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا بلکہ شمالی ہندوستان کے امیر جو تھے اس کے درباری اس کے عالم فازل اس کا جو کیبینٹ تھا آج کے زمانے میں اگر بات کیا جائے تو اس کا جو کیبینٹ تھا اس کے جو سپہ سالار تھے اس نے ان تمام لوگوں کو دکن کے الگ الگ علاقوں کا حکمرہ بنا دیا وہ اس طریقے پر کہ اس نے بہت سائنسی طور پر سو سو گاؤں کو کی ایک یونٹ بنائی اور اس پر ایک امیر مقرر کر دیا جو اس پورے علاقے کو دیکھتا تھا اس کی نگہ داشت کرتا تھا زمین سے لگان کا معاملہ آمدنی کا ریوینیو کا تو اس طرح سے ان کو امیران سدہ کہا جاتا تھا چونکہ سو گاؤں ان کی دیکھ ریک میں شامل تھے تو سد سے سدہ کر دیا اور امیران کی جمعہ تو امیران سدہ کا مطلب یہ کہ سو سو گاؤں کا ایک حکمرہ چھوٹا سا ایک نگرہ ٹائپ سے تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا اس کی وجہ سے جتنے بھی گاؤں تھے جتنی بھی گاؤں کی یونٹس تھیں ان سب پر شمالی ہندوستان ہی یعنی جو علاودین خیل جی کے وفادار ہو سکتے تھے یہ سب سفر کر کے جنوبی ہندوستان پہنچتے ہیں ان کے ساتھ ان کا پورا کاروبار زندگی پہنچتا ہے کاروبار حیات ان کی پوری کیبینٹ جاتی ہے ان کے کمبے کے لوگ خاندان کے لوگ عالم علماء یعنی ایک حکومت کو چلانے کے لیے جس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام شمالی ہندوستان سے سفر کر کے جنوبی ہندوستان پہنچتے ہیں یہ ایک پہلا بڑا واقعہ تھا جس نے آوہ جاہی کو آمد و رفت کو اور تہذیبی طور پر لین دین کی اثرات کو بہت بضبوط کیا ایک دوسرا واقعہ اس کے چند برس بات کا ہے محمد بن تغلق اس بادشاہ کا نام آپ نے کئی حیثیتوں سے سنا ہوگا یہ بادشاہ جس قدر ذی علم اور جس قدر دانشور تھا بدقسمتی سے وہ دانشوری اس کے حصے میں نہیں آسکی اور تغلقی فرمان جیسے محاورے وجود میں آگئے وہ ایک ستم ذریفی ہے اور اس کو ہم لوگ اس کی بدقسمتی کہا سکتے ہیں تیرہ سو ستائیس میں محمد بن تغلق نے جو دلی کا بادشاہ تھا اس وقت خلجی خاندان کے بعد تو اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ حکومت اب دلی سے نہیں دولت آباد سے ہوگی دولت آباد دیوگیر کا مہاراشترہ کا ایک علاقہ ہے اور وہ اس وقت تغلق خاندان کی جو حکومت کا جو دائرہ تھا اس میں دولت آباد ایک طرح سے سنٹر میں پڑھتا تھا محمد بن تغلق کا ایسا ماننا تھا کہ اگر ہم سنٹر میں رہ کر کے حکومت کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے پر اپنی حکومت چلا سکیں گے یہ فیصلہ کچھ ایسا غیر دانشمندانہ نہیں تھا اور لیکن بادشاہ کا حکمت تھا فارسی کی ایک کہاوت تھے حکم حاکم مرگ مفاجات بادشاہ نے حکم دے دیا اب لوگوں کو چلنا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی شہر خالی ہو گیا تھا انسانوں سے اور محلوں میں اور کوٹھیوں میں کتے اور بلی دندناتے پھرتے تھے یعنی ایک بہت بڑی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا بادشاہی حکم کی تعمیر میں اور دہلی کے بڑے سارے لوگ بہت سارے لوگ کیا تاجر کیا دانشور کیا علم کیا فازل کیا امیر کیا وزیر وزراء سب کے سب کیا عوام سب کے سب لوگ اس علاقے سے سفر کرتے ہیں وہاں پہنچئے کہنا یہ چاہیے کہ یہ ایک دوسرا بڑا واقعہ تھا جس میں اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی یعنی ہجرت کا عمل آیا یقینی طور پر دونوں جو تاریخی واقعات تھے اس میں سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایک نئی سرزمین کو ایک نئے علاقے کو اپنا وطن بنایا کچھ دنوں کے بعد محمد بن طغلق کو اپنے اس حکم کی جو اس کی اس کی کارگزاری تھی یا اس کی جو اہمیت تھی جب اس کے نتائج اس صورت میں سامنے نہیں آسکے تو اس نے اپنے فیصلے پر نظر سانی کی اور دہلی واپس چلنے کا حکم دیئے وہ تو بادشاہ تھا وہ تو چلا آیا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ اپنا ساری اپنی ساری زندگی کی کمائی یا اپنا سارا کاروبار حیات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر چکے ہوں وہ اسی رفتار سے واپس بھی آسکے تو اس طرح سے یہ ذکر تو نہیں ملتا ہے کتابوں میں کہ کون لوگ واپس آئے لیکن بادشاہ اور اس کے کیبینٹ کے راوہ میرا اپنا خیال ہے اور جس طرح سے اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں زبان و دب پر تو یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت اسی علاقے میں اس نے اسی کو اپنا وطن بنا لیا دونوں جو سفر ہوئے تھے دونوں جو واقعے پیش آئے تھے اس کی بنیاد پر شمال ہندوستان کی وہ زبان جو بہت ابھی کمزور تھی اور ابتدائی دور میں تھی وہ دکن میں پہنچتی ہے تیرہ سو ستائیس کا یہ واقعہ تھا ابھی یہ بیس برس کا ہی زمانہ گزرا ہوگا کہ وہاں پر کچھ بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا علاودین خیجی نے جن امیروں کو امیران سدہ کا خطاب دے کر کے اور وہاں کی باگ دور ان کے حوالے کی تھی انہی امیروں نے محمد من طغلق کے بعد بغاوت کر دی اور نہ صرف یہ کی بغاوت کر دی بلکہ دہلی کی حکومت سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا اور وہاں پر ایک نئی سلطنت قائم کی اس سلطنت کو ہم لوگ سلطنت بہامنیہ کے نام سے یا بہامنی حکومت کے نام سے جانتے ہیں علاودین بہامن شاہ کے نام سے ایک ایرانی امیر تھا جس نے بہت جلد ترقی کے مختلف منازل تے کی تو اس کی قیادت میں دہلی کی حکومت سے الاہدہ ہو کر کے بہامنی سلطنت کے نام سے ایک وہاں پر حکومت قائم ہوئی یہ کچھ تیرہ سو سنتانوے وغیرہ کے آس پاس کی بات ہے تیرہ سو سنتالیس سوری تیرہ سو سنتالیس کی بات ہے یعنی ساڑھے تیرہ سو کے آس پاس بہامنی سلطنت تقریباً ڈیرہ سو برس تک یعنی چودہ سو نبے تک بہامنی سلطنت کا وہاں پر اثر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہا اور یہ جو ڈیرہ سو برس کا وقفہ تھا اس وقفے میں بہت سارے شائر عدیب صوفیاء اکرام جو شمال سے ہندوستان میں گئے انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں تو جو شمالی ہندوستان کا ایک دائرہ ہے اس کے برقس جنوبی ہندوستان کا دائرہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہامنی سلطنت میں چار پانچ بڑے شائر رستمی مقیمی وغیرہ وغیرہ پیدا ہوئی اشرف بیابانی کا ذکرہ آتا ہے فخر دین نظامی کا ذکرہ آتا ہے یہ سب بہامنی دور حکومت کے شائر ہیں چودہ سنبے میں وہ حکومت پھر شکست و ریخت سے دوچار ہوتی ہے اور پھر مزید پانچ زمنی حکومتیں قائم ہوتی ہیں جس میں سے عادل شاہی حکومت قطب شاہی حکومت نظام شاہی حکومت برید شاہی حکومت اور برار شاہی حکومت تو یہ پانچ سلطنتیں قائم ہوتی ہیں ان میں سے دو سلطنتوں کا بڑا زبردست کردار ہے زبان و عدب کی خدمت میں خاص طور پر روضو کے تعلق سے اس پر ہم تفصیل سے اور ان شاہی دور میں اس شاہی دور میں کس طرح کا عدب پیدا ہوا اور کس طرح کی زبان کو فروغ ہوا ہم اگلے لیکچر میں اس پر کچھ مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ پہ